اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایاکا نعبدو ویاکا نستعین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم انتہائی قبل احترام سامین و ناظرین سورہ مبارک الفاتحہ جو کہ پورے قرآن کا جوہر ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے تمام آسمان کتابوں کی تعلیمات اس میں جمع کی گئی ہے یہ سورہ سورہ شفاہ بھی ہے سورہ وافیہ بھی ہے سورہ الکافیہ بھی ہے یہ سورہ سورہ ام الكتاب بھی ہے یہ سورہ سوام المسانی بھی ہے اس سورہ کی سوام مسانی کے مطلق قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا اے حبیب کریم ہم نے آپ کو سوام مسانی عطا کی اور قرآن عظیمت یعنی پورے قرآن کے مقابل میں وزن کر کے اللہ نے سوام مسانی کو رکھا جو پورے قرآن کا وزن ہے وہی سوام مسانی کا وزن ہے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ سوام مسانی سے مراد وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی آیات ساتھ ہیں المسانی سے کہنے کی وجہ تصمیعہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی یعنی یہ قرآن حکیم کی واحد سورہ ہے جو دو مرتبہ حبیعی کریم کے قلب متحر پر نازل ہوئی اور یہ نماز کے لئے یہ سورت سلات ہے نماز کے لئے اتنی ضروری ہے کہ پیمبر اکرم کی مشہور حدیث ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نماز ہی نہیں ہے آپ اور سورت بدل کر پڑھ سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتی یہ اسے آپ ضرور پڑھیں گے تب آپ کی نماز بنیں گے اور یہ سورہ مبارکہ سورہ شفاہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھو فرمائے جسے سورہ فاتحہ شفاہ نہیں دیتی اسے دنیا کے کوئی دوائی اور کوئی دوسری آیت بھی کبھی شفاہ نہیں دے گی یہ شفاہ کی سورہ ہے بیماریوں کو بھی شفاہ بخشتی ہے اور اندرون بیماریوں کو بھی یعنی دل کے امراض کے لئے بھی شفاہ کا باعث ہے تو یہ سورہ ملک کتاب ہے ملک کتاب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حقیب کے جتنے بھی مذابین ہیں قرآن مجید میں جتنے بھی اللہ نے مطالع بند کیے ہیں وہ اجمالی طور پر پورے کے پورے سورہ الفاتحہ میں اللہ نے بات کرتا تو ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارہ اسم اللہ کا جس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان ہے شان یہ ہے کہ وہ رحیم ہے الحمد للہ رب العالمین تمام ہم ہر طرح کے سنا مخصوص اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے اتنا بڑا پالنے والا کائنات میں آپ اجناس دیکھیں اصناف دیکھیں ہر سنف کو جو اس کی طبیعت کے مطابق رزق پہنچا رہا ہے وہ رب العالمین ہے ایک روایت میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے زندگی کے ایام ختم ہو رہے ہیں اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کا ارزقی علیہ والا عالمین اعتراض تو کوئی نہیں میں آمادہ ہوں اگر خود آیا میرے ہاں ایک چھوٹی بیٹی میں اس کے مطلق متفق کے روح پریشان ہوں کہ میرے برنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا تو اللہ نے اس کا ایک عملی تجربہ کرایا فرمایا کہ فلا مقام پر چلے جاؤ دریا ہے ماہیگیروں کو حکم دیں کہ وہ وہاں پر غوتہ لگائیں انہیں ایک سیاہ رنگ کا پتھر دکھائی دے گا وہ اسے باہر نکال لے آئیں حضرت اس مقام پر گئے ماہیگیروں کو ساتھ لیا انہوں نے پتھر کو نکالا دریا سے سیاہ رنگ کا پتھر تھا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب تم نے دیکھا اس پتھر کو ہاں علیہ والا عالمین دیکھ رہا کسی طرف سے اس میں سراخ بھی آئے عرض کہا نہیں مالک یہ تو ہر طرف سے بند ہی بند ہے اللہ نے فرمایا اب اس پر اسا مار حضرت جیسے اسا مار پتھر کے دو ٹکڑے ایک ٹکڑے کے اندر حضرت نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ پتھر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے اس میں ایک زندہ کیڑہ بیٹھا ہوا ہے کیڑے کے سامنے پانی بھی موجود ہے اس کے موں میں گھاس کا تنکہ بھی موجود ہے جسے وہ کھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اب تو انہیں ہماری شان ربوبیت دیکھی اگر ہم نے ایک دریا کے اندر دریا کی تاریخیوں میں ایک پتھر کو رکھا پتھر کے اندر ہم نے سراخ کر کے ایک کیڑے کو بٹھایا تو ہم نے اسے بھی فراموش نہیں کیا اس کے لئے بھی ہم نے پانی کا بندوبست کیا ہم نے اس کے لئے غیظہ کا انتظام کیا تو بھلا موسیٰ جو اللہ پتھر میں پھنسے ہوئے کیڑے کو رزق سے محروم نہیں رکھتا وہ تمہاری بیٹی کو کیسے فراموش کر دے گا تو شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے الرحمن الرحیم اس کا نظام ربوبیت استراری طور پر نہیں ہے اس لئے چلا رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے پھر فرمایا کہ مالکی یوم الدین وہ آخرت کے دن کا قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا انصاف کے دن کا مالک ہے تو انصاف اللہ کے ہاں بڑی عزت کا حمل ہے اِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ یقیناً اللہ حکم دے رہا ہے عدل کا احسان کا عدل کسی بھی معاشرے کو قائم رکھتا ہے اور حضرت سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے جو مسجد نبوی میں اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو خطبہ دیا تھا آپ نے اس میں علیہ شرعائے بیان کیے تھے شریعت کے آکام کے مسالح بیان کیے تھے آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا سنو وَالْعَدْلَى تَنسِقًا لِلْقُلُوبِ اللہ نے فرض کیا ہے عدل کو تاکہ دل جڑے رہیں جہاں پر عدل ہوگا وہاں پر دل جڑے رہیں گے اور جہاں پر دل علیہدہ علیہدہ ہو جائیں سمجھ لیں کہ اس معاشرے میں عدل قائم نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں مالک یوم الدین ہوں تمام فیصلے کرنے والا میں ہوں اور میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا ایاکہ نعبودو وَایاکہ نستعین بس ہم تیری ہی عبادت کریں تیری لبا اور کسی کی بات سے نہیں کریں عبادت مقصد تخلیق ہے سورہ مبرکہ زاریات میں رشاد فرمایا فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعَنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُون میں نے جنہی نسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ رِزْقِن وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ يُطِعُون میں ان سے کسی رزق کا طلبگار بھی نہیں ہوں میں یہ بھی نہیں چاہتا وہ آ کر مجھے کام کھلائیں بس میں نے اس لیے پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُون کہ وہ میری عبادت کریں عبادت آقامِ الٰہی کی اطاعت کا نام ہے اللہ جو حکم دیتا جائے اس پر عمر کرتا جائے اور جو عبادت پر عمر کرے اسے عابد کہتے ہیں اور جو مقمل طور پر اس کی عبدیت میں مصروف ہو جائے وہ اللہ کا عبد کہلاتا ہے عزیزانِ محترم عبلیسِ لئین نے چھ ہزار سال تک بفرمانِ امیر المومنین نحج البلاغت کے اندر چھ ہزار براز تک اللہ کی عبادت کی تھی لیکن اللہ نے جب حکم دیا نا سید آدم کا تو اس نے کہا میں تو نہیں جھوکوں گا خلقتنی من ناور و خلقتنی من تین میں جھوکوں تو کیسے جھوکوں میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا آگ جلے آئی جائے بلندی کی طرف جاتی ہے مٹی کو پھیکا جائے پستی کی طرف جاتی ہے اب ایک تیرا حکم یہ ہے کہ بلندی پستی کے سامنے سرنگو ہو جائے تو مجھے اس کے حکم سے معاف کر دے میں اسے سیدہ نہیں کروں گا ہاں مجھے اجازت دے اس کی وجہ میں تیرے اتنے سیدہ کروں گا کہ دنیا میں کسی نے آج تک اتنے زیادہ سیدہ نہیں کیے ہوگی اتنے زیادہ عبادت نہیں کیے ہوگی ارشادِ خداوندی ہوا ابلیس تو بھول رہا ہے میں عبادت ضرور چاہتا ہوں بگر وہ عبادت چاہتا ہوں جو میری مرضی کے مطاوق ہو وہ عبادت نہیں چاہتا جو تیری مرضی کے مطاوق ہو تو دوستانِ محترم ایک عالم دین نے ایک حسین ترین جملہ فرمایا تھا وہ میں آپ کے اذہانِ عالیہ کے نظر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ابلیس عابد تھا عابد نہیں تھا اگر عابد ہوتا تو یہ گستاخی کبھی نہیں کرتا ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ عبدیت کا مفہوم کیا ہے انہوں نے فرمایا جناب مجھے اس کا مفہوم معلوم ہوا بردہ فیروشو کے بازار میں مجھے اپنے لئے ایک غلام کی ضرورت تھی میں بردہ فیروشو کے بازار میں گیا وہاں پر ایک جوان کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا مجھے وہ اچھا لگا ارادہ کیا کہ اسے خرید کروں اب میں نے جیسے گفتگو شروع کی میں نے کہا ایوہال عابد اے عابد میں تجھے اگر خرید لوں یہ بتا تو کھانے میں کس چیز کو پسند کرتا ہے اس نے بڑی عزیز سے جواب دیا کہنے لگے جب میں ہوں ہی عابد تو پھر میری تو پسند نہیں ہے میرے آقا کے پسند ہی چلے گی جو کچھ وہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گا میں نے کہا تجھے لباس کس طرح کا پسند ہے اس نے کہا محترم بزرگ میں نے پہلے عرض کیا ہے میں جب عابد ہوں عابد کی مرضی نہیں چلتی عابد وہی لباس پہناتا ہے جو اسے اس کا آقا اور مولا پہنایا کرتا ہے میں نے کہا سونا کس وقت چاہتے ہو ہوس نے کہا جی میں تو عابد ہوں عابد کے اپنی مرضی سے کبھی نہیں سوتا وہ تو اس وقت سوتا ہے جب وہ اس کا مالک اور مولا وہ آقا اسے سونے کی اجازت دیتا ہے میں نے کہا تم اٹھتے کس وقت ہو اس نے کہا جب میں عابد ہوں اپنی مرضی کا مالک کی نہیں ہوں جب میرا آقا مولا چاہے گا مجھے اٹھائے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا تو بزرگ نے کہا کہ جناب میں نے عبدیت کا مفہوم اسی بازار میں ایک غلام سے جا کر حاصل کیا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے لباس میں بھی آزاد نہ ہو اپنے اٹھنے میں آزاد نہ ہو اپنے بیٹھنے میں آزاد نہ ہو اپنے کھانے میں آزاد نہ ہو دوست بنانے میں آزاد نہ ہو دشمر رکھنے میں آزاد نہ ہو جس کی پوری زندگی مالک کے حکم کی تعمیل میں گزرے اسے عبد کہا جاتا ہے اور یہی مفہوم ہے عبدیت کا کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے اسی لئے پیدا کیا جنات کو اور انسانوں تاکہ میری عبادت کریں حضرت علی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا عبادت خدا میں مصروف رہے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو اس وقت عرض کی الہو العالمین مَا عبَدتُكَ خَوْفًا مِّن نَارِك وَلَا تَعْمَانُ فِي جَنَّتِكَ اے ربِ کائنات میں نے جو تیری عبادت کی ہے تیری دوزخ کے خوف سے نہیں کی وَلَا تَعْمَانُ فِي جَنَّتِكَ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی علی تو اتنا پولاند ہو گیا تجھ جہنم کا خوف بھی نہیں رہا جنت کا تجھے تمہ بھی نہیں رہا کہا کیسے جنت و جہنم کے تمامیں عبادت کروں اس لیے کہ رسول خدا نے تو میرے مطلق فرما دیا ہے کہ یا علی انت قسیم و نار وَلْجَنَّتِكَ جنت و جہنم کے باٹھنے والے ہی تو ہے جب قسیم و نار و جنت میں ہوں تو مجھے جنت کی تمنہ کیسی ہے جب قسیم و نار میں ہوں تو پھر مجھے جہنم سے خوف کیسا اور دوسری بار یہ ہے اگر جہنم سے خوف رکھوں تو دوزخطو ایک مخلوق ہے پھر یہ خوف مخلوق کا ہوا خالق کا نہ ہوا اگر جنت کی تمہ رکھوں تجھے لالچ مخلوق کے متعلق ہوگا خالق سے موابستہ نہیں ہوگی اسی لئے میں نہ جنت کے تمامے عبادت کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں تو علی عبادت کیوں کرتے ہیں اب میجار عبادت سنی علی علیہ السلام کی نظر میں فرماتے ہیں الہ العالمین میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا اسی لئے میں تیری عبادت کرتا یہ مقام علی ہے اور اتنی بلند بالا عبادت تھی علی کی کہ ایک جنگ میں گئے قدم مبارک پر تیر لگ گیا واپس آئے رسول خدا نے جرراہم کو بلایا کہ آؤ میرے بھائی علی کے قدم سے اس تیر کو نکالو جیسے انہوں نے تیر کو نکالنا چاہا حضرت علی کو عذیت محسوس ہونے لگی تقلیم محسوس ہونے لگی میرے رسول نے فرمایا جرراہم سے کہ رک جاؤ ابھی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے بعد وقت نماز ہے جب نماز قائم ہو علی نماز میں کھڑا ہو جائے حالت قیام میں ہو تو تم اس وقت آ کر آپریشن کر لینا اس کا تیر نکال لینا جرراہم نے انتظار وقت نماز آیا علی کھڑے ہوئے مسلح عبادت پر اللہ اکبر انی وجہت وجہی علی اللہ فتر السماوات والارض حنیفا مسلموں وما آنا من المشرقین انہا السلاواتی وانوسکی ومعیائی ومماتی للہ رب العالمین میں نے چہرے قلب کو متوجہ کیا ہے وہ ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا حنیفا ساری کائنات سے جدا ہو کر صرف اللہ سے لگا رہا ہوں وما آنا من المشرقین میں مشرقین میں سے نہیں ہوں انہا السلاواتی وانوسکی یقینا میری نماز میری ہر قربانی وما حجاجہ میری پوری زندگی وما ماتی میری موت للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو کہ عالمین کا رب ہے اب علی نے قرآن شروع جرہ آگے بڑھا اس نے آپریشن کیا تیر نکال لیا پٹی باندھی دوائی لگا دی علی اسی طریقے سے محوی عبادت احساس تک نہیں ہوا علی کو جیسی نماز سفا رہا دیکھا تیر نکل چکا ہے تاج جو اسے پوچھے یہ کیا ہوا تیر کیسے نکلا پٹی کیسے بندھی لوگوں نے بتایا وہ حالات نماز میں تھی جرہ آیا اس نے یعب کا آپریشن کیا پٹی باندھی دوائییں چھڑکیں آپ نے فرمایا اچھا مجھے معلوم نہیں تھا وجہ کیا بنی علی بارگاہ احدیت میں کھڑے تھے جب اس کے حضور کھڑے ہوتے تھے تو دنیا سے کی طرف علی کی کوئی نظر نہیں ہوتی تھی حتی کہ اپنے جسم سے بھی غافل ہو جاتے تھے دنیا نے تاجب کیا کہ لگا یہ کیسے پورا آپریشن ہو جائے علی کو علم تک نہ ہو محرد کرتا ہوں دوستان محترہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں سورہ مبرکہ یوسف میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جناب زلائخہ نے حسینہ نے مصر کو جمع کیا دیدار یوسف کے لیے ان کے ہاتھوں میں ایک چیز دے دی کسی نے نرنگی کا الغرض بوس یعنی کوئی چیز تھی ایسی جو کھاٹنے کے قابل آتت کلہ واحدت منہن سکینا اور ہر مصری خاتون کے ہاتھ میں چھوڑی بھی پکڑا تھا وقالت خروج علیہنہ یوسف کے پاس گئی کہ لگی یوسف میرا کہنا مانو ایک دفعہ اس محفل سے تو گزرو جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے اس محفل میں قدم رکھا ادھر سے زلائخہ نے کہا کہ اب کٹو فَلَمَّا رَعِنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَتْتَعَنَا عَيْدِيَهُنَّا جب حسینہ نے مصر نے جمال یوسف کو دیکھا توی تنہیں بد ہوش ہو گئیں انہوں نے یوسف کو بڑا سمجھا وَقَتْتَعَنَا عَيْدِيَهُنَّا اپنے ہاتھ کٹ بیٹھی اپنے انگلیاں کٹ بیٹھی چھوڑی ہاتھوں میں تھی نرنگی نہیں کٹی سیویا لیمون نہیں کٹا اپنی انگلیاں کٹ گئیں حسینہ نے مصر کو احساس تک نہ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے میں ارز کرتا ہوں جب جناب یوسف کے جمال میں اگر ایک ناکس العقل عورت مبہوت ہو جائے اسے تو اپنی انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا علی تو جمال پروردگار کے مشاہدے میں ہوتے تھے اسی لئے اگر ان کے پاؤں سے نکال دیا گیا تیر کو تو انہیں بھی احساس نہ ہوا اس میں تاجب کرنے کی کیا ضرورت تو یہ ایام شہادت ہے جناب علی علی علیہ السلام چاند الفاظ سنیے اسی پر میں اپنے آج کے درس کو ختم کر دوں گا وہ علی جو پوری زندگی عبادتِ الٰہی میں مصروف رہا انہیں اس کی شب بیٹی کے ہام مہمان بیٹی نے افطار کے لئے دو چیزیں رکھی دودھ کا پیالہ رکھا نمک رکھا علی کے کردار کو دیکھیں بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا بیٹی کیا کبھی آپ نے اپنے والد کو بے یک وقت دو غزائیں استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا کہتو بابا حکم کریں بیٹی چاہتی تھی سارے در کا بابا روزہ دار ہے بابا کے پاس دودھ ہونا چاہیے نمک اٹھانا چاہا علی نے فرمایا نمک رہنے دو دودھ اٹھا لو تو علی نے اسی نمک کے ساتھ چندلک میں روٹی کے کھائے ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور رات کی پھر ہر لمحے کے بعد حجرے سے نکل کر باہر دیکھتے مشرق کی طرف نگاہ دیکھ کرتے اور فرما کہ وہ شقیع ازلی کا بائے گا جس کی مجھے رسول خوزہ نے خبر دی حالات یہی دکھائی دیتے ہیں کہ آج کی رات ہماری دنیا کی آخری رات ہے عزیز اب علی صبح ہونے لگی علی نے سپیدہ سہر کو دیکھا تاریخی جملے کہتے علی نے فرمایا سپیدہ سہر گواہ رہنا جب سے علی اس دنیا میں آیا ہے علی نے تجھے اُبھرتے ہوئے تو دیکھا تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا بس علی چل مسجد کی طرف میٹی نے کہا بابا آج میرا دل کام پر رہا ہے میں نے عجیب ڈڑانے خواب دیکھے میں نے دیکھا کہ میری ماں کے بال کھلے ہوئے میری ماں رو رہی ہے باب جن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستار مبارک اتری ہوئی ہے آپ کے ظلفوں میں خاک ہے رسول خدا رو رہے مہربانی کریں آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں فرمایا نہیں بیٹھ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سکتا گھر سے نکلنے لگے زنجیر دراری حضرت کی عباس سے آپ نے اپنی عباس چھوڑا ہے گھر میں کچھ بدخیں بھی رکھی ہوئی تھی بدخیں آگے بڑھیں انہوں نے آپ کی عباس کے دامن کو اپنی چوجوں سے پکڑا تو کتنا بڑا کریم تھا علی اپنے اللہ سے کہا میرے بچوں اگر انہیں دانہ پانی دے سکو تو اپنے پاس رکھنا دانہ پانی نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا یہ کہہ کر علی مسجد میں آئے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے ایک لئین الٹا سویا ہوا تھا علی نے فرمایا اسے مت سو یہ اس طرح سے عبلیز سویا کرتا ہے تو وہ جا گا اس نے وہ خنجر چھپائے ہوا تھا جسے اس نے خرید کر کے ایک طویل عرصے تک اسے زہر میں بجھاتا رہا علی نے آزان دی صدای اللہ اکبر بلند ہوئی پورے کوفہ نے امیر المومنین کی آزان سنی تو وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں اللہ جانے آج کے اس آزان میں ایسا کیا درد تھا کہ ہمارے دل کھاپ گئے آنکھوں سے آسوں نکلنے لگے علی نے نماز کی نیت کی اللہ اکبر کہا قیام ہوا رکو کیا سیدے میں گئے تو جس ملعون کو اٹھایا تھا ابن ملجم میں مرادی لئین آگے بڑھا امیر المومنین کے سر پہ وار کیا جیسی وار لگا تو سر دو حصوں میں پھٹ گیا دو حصوں میں الہدہ ہو گیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھٹے ہوئے سر کو جوڑا تاریخی جملہ کا جو آج تک تاریخ انسانت میں کسی نے نہیں کہا تھا کہا فُزتو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ادھر سے جبریل امین نے آواز دی قتلہ امیر المومنین زوبہ امیر المومنین امیر المومنین شہید ہو گئے حضرت کی اولاد دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی دیکھا تو بابا شدید زخمی ہیں سر سے خون ابر رہا ہے اور زمین پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں مِنَا خِلَقْنَاكُمْ وَفِیَا نُعِدُكُمْ بَرَّةً اُخْرَاً ہم نے تمہیں پیدا بھی اسی زمین سے کیا ہم تجھے میں اسی زمین میں دوبارہ لوٹا آئیں گے عزیزان محترم حسن آگے بڑھیں کہا بابا آئیے ہم آپ کو اپنے گھر لے چلتے ہیں فرمائے بیٹھا مجھے صف پر بٹھا دو تم جماعت کرو تمہارے نانا کی امت کی نماز زائدہ ہو جائے علی کو اپنی شہادت کے وقت بھی شریعت اسرامی کا اتنا حساس تھا حسن نے نماز پڑھائی بیٹھ کر علی نے اشارے سے رکو سجود کیا اب علی کے لائق بیٹے بابا کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلے تو علی کے ماننے والے چاروں طرف سے رو رو کر ساتھ جا رہے ہیں جیسے اب دروازے سے کچھ فاصلے تک علی پہنچے فرمائے حسن بیٹا حسین بیٹا جی بابا جان فرمائے جو ہمارے محب آ رہے ہیں نا ہمارے چاہنے والے آ رہے ہیں سب کو میرے شکریہ ادا کرو میرے سلام ادا کرو ان سب سے کہہ دو کہ واپس چلے حضرت ساتھ سان عارض کے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے واپس جائیں ہم آپ کے دروازے تک آپ کے ساتھ جائیں گے امیر المومنین نے دھیمی سی آواز سے کہا حسن بات یہ ہے کہ میری بیٹیاں سن چکی ہیں کہ بابے کو ضرب لگ چکی ہے اب وہ رو رہی ہیں اسی لئے میں نہیں چاہتا کسی غیر محرم کے کانوں تک میری بیٹیوں کی آواز آئے تو حضرت ساتھ کتنے غیور تھے نہیں جنہیں یہ پسند بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹیوں کے رونے کی صدا کسی کے کانوں تک جائے اللہ جانے وہ کیسا وقت تھا جب یہی کوفہ کے بازار تھے یہی کوفہ کے دربار تھے علی کی بیٹی خطبات دے کر کہہ رہی تھی ایوہ الناس نہنو من اولاد الرسول نہنو بنات البطول ہم محمد کی بیٹیاں ہیں ہم بطول کی بیٹیاں ہیں الالانت اللہ الازالبین وَسِجْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمَنْ قَلَوِي جَنْ قَلِبُونَ وَآخْرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ